بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جس حساب سے عالمی وبا کا کہہر امریکہ کے اندر جاری ہے اس حساب سے امریکن صدر کا پارا بھی چڑھتا جا رہا ہے صدر ڈونلڈ رمپ کبھی و ایچو کی امداد بند کرتے ہیں اور کبھی چائنہ کے ساتھ جنگ کرنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن آج پھر امریکن صدر نے ایک اور بڑا بیان جاری کیا ہے اب کی بار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نیوی کو الیٹ رہنے کا کہا ہے ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا ایران کے سمندر سے گزر رہا تھا کہ اچانک گیارہ ریولیشنری گارڈ کی کشتیوں نے اس کو گیر لیا اور ڈائی سے تین گھنٹے تک اس کو یرگمال بنا کر رکھا اس کے بعد امریکن صدر نے بیان دیا کہ اگر ایران کے ریولیشنری گارڈ نے کشتیوں نے آپ کو تنگ کیا تو سیدھا شوٹ کر دو آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ یہ جو گھیراؤ کیا گیا تھا ریولیشنری گارڈ کی کشتیوں نے یہ تقریباً دس گز کے اندر تھا آج پھر امریکہ کے صدر نے ایک بڑا بیان جاری کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے ریولیشنری گارڈ نے اسی جگہ پر جو گن بورز کی تائن آتی تھی وہ بہت زیادہ کر دی ہے نئے نئے ویپنز لاکر آپ نائے حرمز کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں امریکن صدر کو جب یہ پتا چلا ایران کے ریولیشنری گارڈ بڑا کٹھے ہو رہے ہیں شاید امریکہ کے جہازوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ امریکہ کے بیان کے بعد یہ سارے کا سارا تماشا شروع ہو گیا ہے اور اب امریکن صدر نے یہ کہا ہے کہ نیوی بلکل ریڈی رہے اچانک حملہ ہو سکتا ہے اگر ممکن ہو تو ایران کے ریولیشنری گارڈ کو ٹارگٹ بنانا ہے ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ نے جو ریولیشنری گارڈ کو دہشتگرد قرار دے رکھا ہے اسی وجہ سے آئے روز ایران اس کی تحریک کو ٹارگٹ بناتا ہے کاسم سلمانی کا جو نقصان ایران کو ہوا تھا اس کا صرف کمیازہ ایران والے ہی جان سکتے ہیں اور کوئی نہیں ناظرین امریکہ کے بیان کے بعد حسن روحانی کا بیان بھی سامنے آیا ہے حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ریولیشنری گارڈ نے جان بوجھ کر امریکہ کے جہاز کو گیرے میں نہیں لیا ان کا کہنا تھا کہ اپنے بڑے بڑے شپ لا کر جہازوں کی مدد سے جنگی ایکسسائزز ہمارے پانیوں میں کی جا رہی ہیں تو کیا ہم آپ کو ایسے ہی جانے دے ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کے پاس ایران کو ڈرانے دمکانے کے لیے اپنا ایک بحری جہاز لاکھڑا کیا ہے اس کے اوپر تقریباً بیس سے پچیس بڑے فائٹر جیٹ تھے ہیلیکوپٹرز تھے کچھ میزائز تھے ان کے ذریعے جنگی مشکوں کا آغاز کر دیا گیا بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان جنگی مشکوں میں اومان یوے ای اور سعودی اریبیا کے کچھ لوگ بھی اس جہاز پر موجود تھے ناظرین یہ جہاز ان جنگی مشکوں میں ڈائریکٹلی مول تھے ایران کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمارے پانیوں میں امریکہ اس طرح کی جنگی مشکیں کرے گا تو ہمارے ملک کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے اور ہم اپنے ملک کو ہر قیمت پر پروٹیکٹ کریں گے ناظرین عالمی رہنماوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح عالمی وبا نے امریکہ کے لوگوں کو جنجوڑ کر رکھا ہے اس سے امریکہ کے صدر کو بہت پریشانی ہے اس کے بعد سمندر کے اندر ایران کی ریولیشنی گارڈ امریکہ کے جہاز کو ڈرادم کا رہے ہیں اور پھر امریکہ کے بیانبازی سے ایران والے بڑک سکتے ہیں اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے ناظرین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ چھٹ جائے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جنگ کیسی جنگ ہوگی کیا اس وبا کے چلتے جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں آئندہ کچھ دنوں میں یہ سب کچھ کلیر ہو جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ